السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو فیٹرل بورڈ نے سیکنڈیر یعنی باروی کلاس کا ریزلٹ انیس اگسٹ کو انناؤنس کر دیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا فیٹرل بورڈ کے سیکنڈیر کے سارے گروپس جس کے اندر پری میڈیکل پری انجینئرنگ کومرز جنرل سائنس اور ہیمینٹیس گروپس کے ٹاپ تھری پوزیشن سولڈر کے نام رول نمبر مارکس اور ان کے اسکورس یا کالیجز کے نام بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپس اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں فیٹرل بورڈ کے سارے گروپس کے ٹاپ تھری پوزیشنز ہولڈر کی ساری انفورمیشن دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہیمنٹیز گروپ کے ٹاپ تھری پوزیشنز ہولڈر کے بارے میں دوستو فرسٹ پوزیشن لی ہے ان کا نام ہے زینب ندیم انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں 973 اور ان کا رول نمبر ہے 555-650 اور ان کے انسٹیٹیوشن یعنی ان کے سکول یا کالیج کا نام ہے WSSO مشال ڈگری کالیج فور وومین واہ کینٹ دوسری پوزیشن ہیمنٹیز گروپ کی حاصل کی ہے صفحہ ان کا رول نمبر ہے 553019 انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں 948 اور ان کے سکول کا نام ہے پنجاب کالیج آف انفورمیشن ٹیکنولوجی اور یہ اسلامباد میں واقع ہے اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمنٹیز گروپ کی ان کا نام ہے مہرین خالد انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں 941 یعنی 941 مارکس حاصل کیے ہیں ان کا رول نمبر ہے 555-201 اور ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے ان کا نام ہے ایف جی کالیج فور وومین کشمیر روڈ راولپنڈی کینٹ اب آپ کو بتاتے ہیں پری میڈیکل کے ٹاپ تھری پوزیشن کے بارے میں دوستو پری میڈیکل کے ٹاپ تھری پوزیشن میں سے پہلی پوزیشن دو لڑکیوں نے دو گرلز نے حاصل کی ہے ایک ہی نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں پہلی پوزیشن پری میڈیکل کی لی ہے آئیشہ مقبول ان کا نام ہے آئیشہ مقبول ان کے مارکس ہیں ٹوٹل ایک ہزار چھپن یعنی 1056 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں ان کا رول نمبر ہے 564-517 اور ان کے انسٹیٹیوشن کا نام ہے آرمی پبلک اسکول اور کالیج گرلز اور یہ راولپنڈی میں واقع ہے جو فرسٹ پوزیشن دوسری حاصل کی ہے وہ ہیں مریم جاوید انہوں نے بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سیم نمبر حاصل کر کے ان کے ٹوٹل نمبر ہے ایک ہزار چھپن یعنی 1056 ان کا رول نمبر ہے 566713 اور ان کا انسٹیٹیوشن ہے پنجاب کالیج آف انفرمیشن ٹیکنالوجی فار ویمن اور یہ واقع ہے سرگھوڈا کے اندر دوسری پوزیشن پری میڈیکل گروپ کی حاصل کی ہے اقصہ مصطفیٰ نے انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں ایک ہزار ترپن یعنی تین نمبر سے یہ دوسری پوزیشن پہ آ گئی ہیں ان کا رول نمبر ہے 566711 اور ان کا انسٹیٹیوشن ہے پنجاب کالیج آف انفرمیشن ٹیکنالوجی فار ویمن یہ بھی سرگھوڈا میں واقع ہے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے حمنا فاروق انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں ایک ہزار باون یعنی ایک ہزار ففٹی ٹو صرف ایک نمبر سے ان کی دوسری پوزیشن حاصل سے نکل گئی ہے ان کا رول نمبر ہے 561904 اور ان کا انسٹیٹیوشن ہے پنجاب کالیج نازم الدین روڈ اسلام آباد اب آپ کو بتاتے ہیں دوستو دوسرے پری انجنیرنگ گروپ کی ٹاپ تھری پوزیشن کے بارے میں دوستو پری انجنیرنگ کی ٹاپ تھری پوزیشن میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد حمزہ مدسر انہوں نے ٹوٹل نمبر حاصل کیے ہیں 1040 یعنی 1046 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے ان کا رول نمبر ہے 513590 اور ان کا انسٹیٹیوشن ہے بحریہ کالیج نیول کمپلیکس اسلام آباد دوسری اور یہ دوستو پری انجنیرنگ کے اندر دو پوزیشن دو بندوں نے لی ہے اور انہوں نے بھی پہلی پوزیشن لی ہے زینب غوری نے اور انہوں نے بھی سیم نمبر حاصل کیے ہیں 1046 یعنی 1046 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن سیکیور کی ہے پری انجنیرنگ گروپ کے اندر ان کا رول نمبر ہے 575946 اور ان کا انسٹیٹیوشن ہے پنجاب کالیج نازم الدین روڈ اسلام آباد یعنی پری انجنیرنگ گروپ کے اندر بھی پہلی پوزیشن ایک لڑکے نے حاصل کی ہے ایک لڑکی نے دوستو دوسری پوزیشن پری انجنیرنگ کے حاصل کی ہے حمدہ منیر حمدہ منیر انہوں نے ٹوٹل نمبر حاصل کی ہیں 1045 یعنی 1045 نمبر ان کا رول نمبر ہے 575765 ان کا انسٹیوشن ہے اسلام آباد موڈل کالیج فور گرلز اور اسلام آباد کے اندر واقع ہے تیسری پوزیشن پری انجنیرنگ گروپ کی حاصل کی ہے محمد حمزہ ان کے ٹوٹل نمبر حاصل کی ہیں انہوں نے 1039 یعنی 1039 نمبر انہوں نے حاصل کی ہیں ان کا رول نمبر ہے 516134 اور ان کا کالیج ہے فضائیہ ڈگری کالیج جو کہ واقعہ ہے شورپورٹ کینٹ کے اندر دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں سائنس جنرل گروپ کے ٹوپ تھری پوزیشنز ہولڈر کے بارے میں دوستو سائنس جنرل گروپ کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمہ احمد نے ان کے رول نمبر ہے 585315 ان کے ٹوٹل مارک سے انہوں نے حاصل کی ہیں 1018 یعنی 1018 نمبر انہوں نے حاصل کی ہیں ان کے کالیج کا نام ہے بیس کالیج منیراباد واہ کینٹ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سائنس جنرل گروپ کے فاطمہ سہر انہوں نے ٹوٹل نمبر حاصل کی ہیں 108 اور ان کا کالیج ہے پنجاب کالیج نازم الدین روڈ اسلام آبار تیسری پوزیشن سائنس گروپ جنرل کے حاصل کی ہے انوشہ فاطمہ ان کے ٹوٹل نمبر ہے 994 یعنی 994 ان کا رول نمبر ہے 585003 ان کے کالیج کا نام ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالیج جہلم کینٹ اس کے بعد دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کامرس گروپ کے ٹاپ تھری پوزیشنز ہولڈر کے بارے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مقدس مہرین نے انہوں نے ٹوٹل نمبر حاصل کی ہے 938 ان کا رول نمبر ہے 590933 اور ان کا کالیج ہے پنجاب کالیج آف کامرس پشاور روڈ راولپنڈی کینٹ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے کامرس گروپ کے تسمیہ امتیاز ان کے ٹوٹل نمبر ہے 933 ان کا رول نمبر ہے 590357 ان کا کالیج ہے پنجاب کالیج آف انفورمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد تیسری پوزیشن کامرس گروپ کی حاصل کی ہے بشرا محبوب نے ان کے ٹوٹل نمبر ہے 931 ان کا رول نمبر ہے 590934 ان کا کالیج ہے پنجاب کالیج آف کامرس راولپنڈی کینٹ دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیں ساری پوزیشنز فیڈرل بورڈ کے باروی کلاس کے ٹاپ تھری پوزیشنز ہولڈر کے نام ان کے کالیج کا نام ان کے کنمارکس اور ان کے ساری انفورمیشن فیڈرل بورڈ باروی کلاس کے میں نے آپ کو بتا دی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا فیڈرل بورڈ کا ریزلٹ آپ کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو پا رہا یا آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کی ہم نے پہلے سے ہی ویڈیو بنائی ہوئے کہ فیڈرل بورڈ کا ریزلٹ چیک کرنے کے ہم نے تین طریقے آپ کو اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں تین طریقے دیکھ کے آپ آسانی سے اپنا ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ریزلٹ فائنڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اسی ویڈیو میں کمنٹ کریں اپنا رول نمبر ہم آپ کو اب آپ کا ریزلٹ بتانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو اپنے فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنس کو سارے تاکہ سب کو پتا چل سکے ٹاپ تھری پوزیشنز ہولڈر سارے گروپس کے اس کو ویڈس اپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں ایڈوکیشنل گروپس پر شیئر کریں تاکہ سب کو یہ انفورمیشن پتا چل سکے وہ بھی ان سے انسپائر ہوکے آگے جا کے محنت کریں اور وہ بھی کل جا کے ایسی پوزیشنز حاصل کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات